ایک بار کی بات ہے پہاڑیوں اور ہری بھری ہریالی کے بیچ بسے ایک انوکھے چھوٹے سے گاؤں میں چیسٹر نام کا ایک شرارتی کوا رہتا تھا چیسٹر پورے گاؤں میں اپنی چالاکی اور چطورائی کے لیے جانا جاتا تھا لیکن سب سے ادھک وہ اپنے اترپت لالچ کے لیے پرسدھ تھا ہر دن چیسٹر بھوجن کے ٹکڑوں کی تلاش میں گاؤں میں گھومتا تھا اور جو کچھ بھی اسے ملتا تھا اسے چھیننے کے لیے جھپٹا مارتا تھا چاہے وہ جھاڑی سے نکلی رسدار بیری ہو یا لاوارس چھوڑ دی گئی روٹی کی پرت چیسٹر نے یہ سب اپنے لیے دعویٰ کیا کبھی بھی دوسروں کی ضرورتوں پر وچار نہیں کیا ایک دھوپ بھری صبح جب چیسٹر گاؤں کے چوک کے اوپر سے اڑ رہا تھا اس کی تیز آنکھوں نے سورج کی روشنی میں کچھ چمکتا ہوا دیکھا وہ ایک چمکدار سونے کا سکہ تھا جو زمین پر لاوارس پڑا ہوا تھا بینا کچھ سوچے چیسٹر نے جھپٹا مارا اور اپنی چونچ سے سکہ اٹھا لیا اپنے بھنڈار میں اتنا مولیوان خزانہ جوڑنے کے وچار سے اس کا دل اتصا سے دوڑ گیا جیسے ہی چیسٹر اپنا نیا پرسکار لے کر اڑا وہ جیت کی بھاونہ محسوس کیے بنا نہیں رہ سکا لیکن اس کی خوشی علپ کالک تھی کیونکہ جیسے ہی وہ آکاش میں اونچی اڑان بھرنے لگا سکے کا وزن اسے نیچے کھینچنے لگا چاہے جتنی کوشش کر لے چیسٹر ہوا میں نہیں ٹک سکا اور جلد ہی اس نے خود کو نیچے زمین پر گرتے ہوئے پایا ایک تیز آواز کے ساتھ چیسٹر گاؤں کے چوراہے پر درگھٹنا گرست ہو گیا سونے کا سکہ اس کی چونچ میں مضبوطی سے دبا ہوا تھا جیسے ہی اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اس نے اپنے آس پاس گرامینوں کی ہنسی کی آواز سنی ایسا لگتا ہے کہ چیسٹر کا لالچ انتتہ اس پر ہاوی ہو گیا ہے ان میں سے ایک ہنسا شرمندہ اور اپمانت ہو کر چیسٹر نے سونے کا سکہ گرا دیا اور پیڑوں میں اڑ گیا اس کے پنک شرمندگی سے بھاری ہو گئے اس دن سے اس نے جو کچھ اس کے پاس تھا اسی میں سنتشت رہنا اور دوسروں کے ساتھ بانٹنا سیکھ لیا یہ جانتے ہوئے کہ سچی خوشی کبھی بھی لالچ میں نہیں مل سکتی اور اسی لیے لالچی کووے نے ایک مولیوان سبق سیکھا اور گانو ہمیشہ خوشی سے رہنے لگا یہ جانتے ہوئے کہ دیالتا اور ادارتا کسی بھی خزانے سے کہیں ادھک مولیوان تھی موسیقی